بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلعہ اللہ کے فضل و کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل برینوی رضی اللہ عنہ اور نائب علیہ حضرت امام اہل سنت محدث عظم پاکستان ابو الفضل محمد صردہ رضی اللہ عنہ کے فیضان نظر اور شمس المشایخ پیرہ طریقت رہبر شریعت نائب محدث عظم پاکستان جانشین محدث عظم پاکستان صاحب زادہ قاضی محمد فضل رسول حیدر ریس بی دامت برخاطر ملک جسیہ کی نظر عنایت اور قائد ملت اسلامیہ صاحب زادہ قاضی محمد فیض رسول حیدر رضوی دامت برکات عمالعالیہ چہرمین تحریک اہل سنت پاکستان سجادہ نشین آستان عالیہ محدث عظم پاکستان کی انتھا کوششوں شب و روز کی مہنتوں سے دورہ تفسیر القرآن الحمدللہ جاری ساری اور آج اس کا آخری دن ہے پانچ میں پارے انشاءاللہ آخری جز آج ہم پڑھنے کی سعادت اور توفیق حاصل کریں گے جبکہ دوسرے پانچ پارے حضرت اللہ مولانا مفتی محمد نبول حسین صاحب قادری زیدہ مجدہ اس کی تکمیل کر چکے ہیں تو اس طرح آج انشاءاللہ قرآن پاک کا ایک سولوش تیسرا حصہ یعنی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز آئندہ سال بھی یہ دورہ تفسیر القرآن جاری رہے گا اتا یہاں تک کہ یہ مکمل ہو جائے گا تو آج ہم انشاءاللہ پانچ میں پارے کا آخری جو جو ہے وہ پڑھنے کی سعادت اور توفیق حاصل کر رہے ہیں ان آیاتِ طیبات میں جو آج ہم پڑھیں گے عمومی طور پر منافقوں کی کافروں کی خوب خبر لی گئی ہے اور شیطان کے راستوں سے آگاہ کیا گیا ہے اس کی فریبکاریوں سے آگاہ کیا گیا ہے اور یہود و نصارہ کی فریبکاریوں سے آگاہی دلائی گئی ہے ایمان کو اور اسی طرح مشرقین کی جو فریبکاریاں تھیں ان سے بھی پردہ چاک ان کا بھی کیا گیا ہے اور عورتوں کے کچھ مسائل یتین بچنیوں کے میان کیے گئے ہیں اسی طریقہ سے عورتوں کے درمیان جو ایک سے زائد عورتیں رکھتا ہو انصاف کرنے کا حکم بھی اشارت فرمایا گیا ہے تو اسی طرح عدل و انصاف کا سبق بھی دیا گیا اور منافقین کی مختلف حرکتوں سے آگاہ کرنے کے بعد ایمان والے جو مخلص ہیں ان کے دراجات کو بلند کیا گیا بتایا گیا بلندی کو بتایا گیا ہے بہرحال زیادہ تر آج جو ہے وہ منافقین اور مشرقین کے مطالق افتگو ہے وہ کچھ مسائل ہیں خوجوں سے سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے اللہ تعالیٰ جلہ مجدول کریم نے فرمایا ہے ان اللہ لا يغفر ان يشراک بھی ویغفر ما دون ذالک لمن يشاء ومن يشرک باللہ فَقَدْ ضَلَىٰ لَمْ بَعِيدًا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرمائے گا اس بات کو اس کا کفر کیا جائے اس کا اندار کیا جائے کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک کیا جائے اس بات کو اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا اس سے نیچے جو گناہ ہے اس کے علاوہ وہ معاف فرما دے گا وَيَغْفِرْ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءُ جس کے لیے چاہے گا معافی کا اعلان فرمائے اور فرمائے وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے فَقَدْ ضَلَّ وَلَا لَمْ بَعِيدًا فَقَدْ ضَلَّ وَلَا لَمْ بَعِيدًا فرمائے وہ دور کی گمراہی میں بٹک رہا ہے اسی کہنا دور کی گمراہی میں پڑا تو مقصد کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ جللہ مجد الكریم وحدہ لا شریک علہو ہے کہ نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے لہذا وہ ایک ہے اسی کی عبادت ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے فرمایا کہ اِن يَدْعُونَ اِن يَدْعُونَ مِنْدُونِهِ اِلَّا اِنَاثَا نہیں یہ ان جو ہے ماں کے معنی میں نہیں یہ لوگ عبادت کرتے مشرقی یعنی اللہ کے سوا اِلَّا اِناثَا مگر عورتوں کی کیونکہ جو مشرقین مکہ تھے وہ لات منات اور اُنات اور غزہ یہ عورتوں کے سے نام تھے ان بتوں کی پوجہ کرتے تھے مزید مشرقین مکہ یہ کیا کرتے تھے فرشتوں کو اللہ تعالی کی بیٹی یہاں قرار دیتے نعوذ بللہ نزال وَاِن يَدْعُونَ اِلَّا شَيْطَان مَرِيدَ اور فرمایا کہ نہیں وہ عبادت کرتے مشرق مگر شیطان کی جو دُدھکارہ ہوا ہے مریدہ ٹھیک ہے نا مریدہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے دُدھکارہ ہوا جو ہے وہ رحمت سے دور کیا ہوا لَعْنَهُ اللَّهُ اللہ تعالی نے اس پر لانت کی ہے یعنی اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے وَقَاء لَا اتَّخِذَنَّ مِنْ عَبَادِكَ نَصْوِ وَمْ مَفْرُودَ تو شیطان نے یہ کہہ دیا کہ مجھے قسم ہے ان کے نام تاکی دیا ہے کہ میں ضرور تیرے بندوں سے کچھ مقررہ حصہ حاصل کروں گا مقصد کیا بے تیرے کچھ بندوں کو میں گمراہ کروں گا یہ شیطان نے جو ہے نا آگے سے کہہ دیا تو اللہ تعالی جلہ مجدو کریم نے اس کو مولد دے دی اور فرمایا ٹھیک ہے دفع ہو نکل جا تو اپنی کوشش کر لیکن جو میرے بندے ہیں وہ تیرے چنگل میں نہیں پھنسیں گے ٹھیک ہے تجھے ہمیشہ ناکام کریں گے تجھے ہمیشہ ناکام کریں گے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی جلہ مجدو کریم کے حکم کے مطابق ہی عمل کریں اور شیطان کی شیطانیوں میں کبھی بھی نہ ہے وَلَا اُذِلَّنَّهُمْ اور ذاتی شیطان نے کہا کہ میں تو ضرور گمراہ کروں گا ان کو یعنی حق سے دور کروں گا وصف سے ڈالوں گا وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ اور میں ان کو خواہشات دلاؤں گا آرزویں دلاؤں گا لمبی لمبی آرزویں کریں گے یہاں تک کہ لمبے لمبے خاتوں میں جب پڑ جائیں گے تو تیرے ذکر سے غافل ہو جائیں گے کیونکہ ظاہری بات ہے ایک مندہ ایک فیکٹوری بنا لی تو چاہیے کہ اسی کو پر فوکس کرے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو لیکن نہیں وہ دوسری کے پیچھے لگ جاتا ہے ظاہری بات ہے فیکٹوری ہم بنانے پر عمریں لگتی ہیں سوچتا ہے جو میں یہ فیکٹوری بنا لوں پھر جو ہے میں یہ کروں گا پھر میں وہ کروں گا میں مسجد سے بندہ گھڑتا رہتا ہے اسی طریقہ سے جو ہے بندہ کیا کرتا ہے بندہ اسی طریقہ سے جو ہے وہ سوچو بچار اور کئی لوگوں کہا ہے نماز پڑھو نماز کیوں نہیں پڑھتے ہاں وہ آگے سے کہا ہے وہ جب اس ٹائم نہیں لگتا یالداری ہے سونا ہے بس میں چاہتا ہوں بچوں کی شادی کرنوں پھر میں فارغ ہو جاؤں گا پھر میں مسجد سے نہیں نکلوں پھر بس یہ ہوگا یعنی یہ بندے کی خواہش ہے کسی کو کیا پتا کہ وہ کیسے ہے اور کس حالت میں ہے اور کیسے وہ جو ہے نا زندگی کے کتنے لمحات وہ پانے والا ہے اسے کیا پتا کتنا اس نے جینا ہے ایک سانس آیا ہے بلکہ اندر ہی لے کے کیا ہے وہ باہر بھی نکلے گا کہ نہیں نکلے گا اتنا نہیں پتا تو پھر اس لئے سب کچھ ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی ساتھ اور رزق حلال کمانا بھی ساتھ کم از کم اللہ کے ذکر میں پانچ وقت کی نماز جو ہے اس سے غفلت نہیں ہونی چاہیے جو کر رہا ہے غفلت وہ سمجھے کہ وہ شیطان کی چنگل میں پھنسا ہو شیطان نے اسے جوہنا اپنے مکر اور فریب میں لالا ہو اور اس نے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا وَلَا عَمُرَنَّهُمْ اور میں ان کو کہوں گا فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ کہ یہ چھیریں گے جانوروں کے کان جانوروں کے کان چھیریں گے یعنی بہت پلستی کریں گے نا جانوروں کو پوجہ کریں گے ان کے کان چھیر کر چھوڑ دیں گے کہ یہ بتوں کے نام پر ہیں یہ کیا ہے بتوں کے نام پر ہے لہذا اس کو کچھ بھی نہ کہو اس کی پوجہ کرو بس وَلَا عَمُرَنَّهُمْ اور میں کہوں گا ان کو فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ یہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے خلقت ہے اس کو چینج کریں گے یعنی کہ ایک تو دین کو بدل کر کفر میں حلال کو حرام حرام کو حلال اور اسی طریقہ سے یہ بھی ہے عورتوں کا بالوں کو منوانا اور خامخواہ کے ترہ ترہ کے چکروں میں پڑھنا مردوں کا داڑیوں کو منوانا یہ خلقت کو چینج کرنا ہے یہ کیا ہے یہ شیطان کے سب پیچھے ہیں یہ سب کیا ہیں جو بھی داڑی منواتے ہیں خس خسی رکھتے ہیں چھوڑی رکھتے ہیں کٹواتے ہیں شیطان کی بات مان رہے ہیں رحمان کی بات یہ تھی کہ وہ اللہ کے محبوب کی سنت کو بورا گئے وَمَنِيَتَّخِذِشْشْيْطَوْنَ وَلِيْجَنْ فرمایا جس نے شیطان کو داڑی کو بڑا کرے گا تو اللہ کے محبوب کی بات مانی اللہ کی بات مانی مِنْدُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر جس نے شیطان کو دوست بنا لیا فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَ مُبِينَ فرمایا وہ کھلے خسارے میں پڑا کھلے خسارے میں پڑا یعِدُهُم فرمایا یہ شیطان جو ہے نا تمہیں بڑے بادیں دلاتا ہے نہیں بڑے تم نے اب یہ بڑا جینہ ہے ایسے کیسے بندہ مر جائے گا تو کون سے کوئی غلط کام کرتا ہے کہ مر جائے گا تو نہ روڑ پہ نکلے نہ ایکسیڈنٹ ہو نہ مرے نہ فلاں ہو نہ فلاں ہو اور تو نہ میدان جہاد میں جائے نہ دشمن کا مقابلہ ہو نہ مرے تو انہیں بڑا لمبا جینہ ہے وَيُمَنِّهِم اور بڑی لمبی لمبی آرز ہوئے در آتا ہے انہیں یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے کوئی جو ہے نا قیامت نہیں ہے کوئی مرنے کے بعد اٹھنا نہیں بس یہی دنیا کی زندگی ہے جو کچھ ہے وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَانُ اور فرمایا نہیں ہیں شیطان کے وعدے اور شیطان نہیں وعدے دلاتا ان کو جو شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اللہ غرورہ مگر فریبکاری دوک کا باطل سب جھوٹی باتیں فرمایا یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے فس وہ نہیں پائیں گے اس سے پناہ کی کوئی جگہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے لہٰذا پھر بہتری کس بات میں آگے بتا رہا ہے اللہ پاک جللہ مجد القریم نے واضح کر دیا کہ بچنا کس میں ہے عبدی نعمت تمہیں کیسے ملیں گی فرمایا والذین آمنوا وعملوا صالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے سند خلوم جنات انتجری ہم ان قریب ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں تجری میں انتخت انہاروں جن کے نیچے رہے نہر رواہیں خالدین نفیہ ابدا وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ ابدالعباد تک ٹھیک ہے نا مقصد کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت سے مومنوں کا نکلنا نہیں ہے وعد اللہ حقا فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے جو تم سے اللہ نے کیا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے اور کون ہے جو تمہیں بات کرے اور اس کے اوپر پورا اترے یہ حکمرانہ دیں ہر سال پانچ سالوں کے بعد یا دو سالوں کے ساملی ساملیاں حکمران بنو ہم یہ کریں ہم وہ کریں جب حکمران بن جاتے ہیں تو پھر بھوری جاتے ہیں اب یہ دیکھئے چنیوٹ روڈ ہے ہر حکومت واضح کرتی اس کو ڈبل کر دیں نہیں کرتی بھول جاتی ہے کتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس کو لوگ خونی روڈ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موفید استغفر اللہ اچھا یہ جو آگے آیت اکریم آرہی اس کا شان نزول یہ ہے کہ جو یہودی تھے وہ کہتے تھے جی ہمیں عذاب نہیں ہونا بس یہی چالیس دن جو ہم نے بچرے کی پوجہ کی ہے غلطی ہم سے ہوئی بس یہی ہم کو عذاب ہوگا عیسائی کہتے تھے ہمیں تو بالکل نہیں ہونا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو فانسی دے دی گئی ہے اور وہ فانسی ہمارا کفارہ بن گئی نعوذ باللہ مندالی کا ٹھیک ہے اور مشرقین کہتے تھے ہمیں عذاب نہیں ہونا کیونکہ جو ہمارے خدا ہیں یہ بوت ہیں یہ کیا کریں کہ یہ ہمارے لئے رکاوٹ بن جائیں نعوذ باللہ مندالی کا تو اللہ پاک جللہ مجھول کریم نے سب سب کو جواب دیتے پرمایا خواہشات کے مطابق ہے اور نئی اہل کتاب کی خواہشات کے اور ان کے باطل تمناوں کے مطابق ہے بلکہ کیا معاملہ ہے جو اچھا کام جو کرے گا برائی یجزہ بھی اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا ٹھیک ہے نا دنیا میں بھی رسوہ ہوگا ترہ ترہ کے امتیانات سے گزرے گا اور آخرت میں بھی زلیل ہوگا ہمیں جائے بات کی وَلَا يَجْدْ لَهُ مِنَ دُونِ اللَّهِ وَلِجًّا وَلَا نَصِيرًا اور فرمایا نہیں پائے گا تو اے مخاطب نہیں پائے گا وہ اپنے لئے اللہ کے سوا کوئی وَلِجًّا حامی وَلَا نَصِيرًا اور نَا کوئی مددگار کہ جو اس کے ہونے والے عذاب کو روک لے کوئی بھی نہیں کوئی بھی کہ اس کے لئے فرمایا جو برے کام کرے برے کام زمراد یہاں پر کفر ہے ٹھیک ہے نا کفر جو کرے گا اس کو ہمیشہ کا عذاب ہوگا کہ اس کا کوئی حامی اور مددگار نہیں بنے وَمَنْ يَعْمَل ایسا ہے اور فرمایا کہ جو اچھے کام کرے گا مِنْ ذَكَرِنْ اَوْنْسَ وہ مرد ہو یا عورت ہو وَهُوَ مُؤْمِنٌ شرط یہ ہے کہ وہ مومن فَهُ لَا اِكَ اِدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُزْلَمُونَ نَقِيرًا تِل برابر بھی ان کو نقصان نہیں دیا جائے گا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ فرمایا اور کس کا دین زیادہ اچھا ہے اس سے جس نے اپنا مو جھکا دیا اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے حضور وَهُوَ مُحْسِنُ اِسْحَال میں کہ وہ نیکی کرنے والا یعنی اللہ کو ایک ماننے والا اللہ کو ایک ماننے والا ہے وَاتَّبَعَ مِلَّتَ عِبْرَاهِمَ حَنِیفَا اور اس نے پیروی کی عبراہیم علیہ السلام کے دین کی یعنی مِلَّتِ اسلام کی ٹھیک ہے نا حنیفہ وہ عبراہیم علیہ السلام جو ہر باطل سے دور تھے اور حق کی طرف مکمل طور پر مائل تھے وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِمَ خَلِيلًا اور اللہ تعالیٰ نے عبراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا تھا سو ان آیات تو یہ بات میں واضح کر دیا گیا کہ کامیاب کون شخص ہے دنیا اور آخرت میں عبدی نعمتوں کا آخرت میں کون مستحق ہوگا جو صحیح معنوں میں مسلمان بنتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام بنتا ہے پھر فرمایا یعنی یہ اتنا بڑا تعاوہ جو اللہ پاک نے کر دیا تو اب کوئی بھی کافر سوچتا ہے کہ یہ اللہ کر سکتا ہے ہاں منکرین واللہ باک جل اللہ مجد اور کریم نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو اللہ کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سمجھائیں وہ محتاج نہیں ہے سب سب کا مالک وہ ہے سب کو اس نے پیدا کیا ہے سب اس کے بندے ہیں وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِمْ مُحِطَعَ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گہرے ہوئے اپنے علم سے اور اپنی قدرت سے سمجھ آگئی بات کی اب آگے والی جو آیت کریمہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یتیم بچیوں کے بارے میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کیونکہ زمانہ جہلیت میں ایک معاملہ چلتا تھا کہ یتیم بچیوں کو بھی وراست سے کچھ نہیں دیا جاتا تھا بیوہ عورتوں کو بھی اور پھر جو وارث بنتے اگر تو یتیم بچی خوبصورت ہوتی تو پھر اس سے شادی جو ہے رچا لیتے ٹھیک ہے نا نہیں اگر خوبصورت ہوتی تو اس کی شادی آگے بھی نہ کرتے اور خود بھی نہ کرتے بدصورت ہے ٹھیک ہے نا آگے کیوں نہ کرتے کہ دولت جائے گی جہتر اس کی شادی کریں گے وراست جائے گی سمجھیں نا تو بیوہ عورتوں کے ساتھ بھی زیادتیاں کرتے تو زمانہ اسلام کے لوگوں کو مسلمانوں کو سمجھا دیا گیا کہ یہ کام نہیں کرنا یہ کام نہیں کرنا درندگی نہیں کرنی یتیم بچیوں کی شادی اگر اپنے گھر میں ان کو رکھنا ہے بتیجے سے کرنی ہے اور اپنے بیٹے سے کرنی ہے وہ بتیجی ہے تمہاری یتیم تو کرو ٹھیک ہے شادی کرو دونوں تو ایگری کرو اس عقد کے اوپر نہیں تو پھر بچی کی شادی جہاں اس کا مناسب رشتہ ملتا ہے وہاں پر کرو اور اس کی جو جائدات ہے اس کے سکود کرو یاد رکھو یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی بخش توبہ سے بھی نہیں ہوگی سمجھائی نا کیونکہ یہ حق العبد ہے حقوق العباد میں شامل ہے حقوق العباد جب تک جس بندے کھایا وہ معافی نہیں کرے گا تب تک معافی نہیں ہوگی واللہ پاک جللہ مجدوالکریم نے اس آیتِ طیبہ میں اس کی وضاحت فرما دی ہے فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَا اور اے محبوب یہ لوگ آپ سے فتوہ مانگتے ہیں عورتوں کے متعلق یعنی ان کی مراس کے بارے میں ہاں جی جتیم بچیوں کے متعلق قُلْ اے محبوب فرما دو اللہ یفتیكم اللہ تعالیٰ تمہیں فتوہ دیتا ہے فِي النَّا نورتوں کے بارے میں وَمَا يُطْلَا عَلَيْكُمْ اور وہ جو تمہیں پڑھ کر سنا جاتا ہے فِي الْكِتَابِ کتاب میں یعنی جو قرآن پاک میں تم مراس کے مطلق پڑھتے ہو وہ بھی حکامات ہیں فِيَّتَامَ النِّسَاءِ اللَّاتِ ان یتیم بچیوں کے بارے میں لَا تُعْتُونَهُنَّ جن کو تم کچھ نہیں دیتے مَا كُتِبَ لَا اُنَّا نہیں دیتے وہ جو ان کا مقرر کیا گیا ہے ان کے لئے مراز میں وَتَرْغَبُونَا اور تم اعراض کرتے ہو اَن تَنْكِحُوْهُنَّا ان سے یہ کہ تم نکاح کرو ان سے یعنی شادی بھی نہیں کرتے وَفِي الْمُسْتَضَعْفِيْنَا اور کمزور کمزوروں کے بارے میں من البردان بچوں سے ہاں جی ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں پتاتا ہے کہ ان کے حق ان کو ادا کرو اَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَا بِالْقِسْتُ یہ کہ یتیم بچوں کے بارے میں انصاف کے ساتھ قائم رہو انصاف کے ساتھ قائم رہو ان کی میراز ان کے حق محرون کو دو وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو تم بلائی کرو گے فَإِنَّ اللَّهُ قَانَ بِهِ عَلِيمَ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی علم میں ہے یہ مدخیال کرو کہ تم نیکی کرو تو اس کو پتا نہیں برائی کرو تو اس کو پتا نہیں جو نیکی کرے گا اس کا بھی اسے پتا ہے اس کی جزا دے گا ٹھیک ہے اور جو برائی کرے گا اس کا بھی اسے پتا ہے اس کی سزا دے گا لہٰذا سنبل کر چلو سنبل کر چلو آگے فرمایا یہ ذرا خان کی زندگی کے بارے میں کچھ مسئلہ بتایا گیا ہے بعض اوقات عورتوں کو مردوں سے شکایت ہوتی ہے بعض اوقات مردوں کو عورتوں سے شکایت ہوتی ہے بہرحال دونوں کو سمجھایا گیا ہے کہ عورت کے جونکہ حقوق ہے مرد کے اوپر عورت ذرا اپنا نانو نفقہ کم مانگے اور مرد ذرا عورت کا خیال رکھے معاملاجات میں سمجھائی اس کے حقوق کا خیال رکھے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اگر مل کر رہے تو بہت اچھا ہے اگر عورت مزید پھر بھی عورت ہر بات میں لیتلال کرتی ہے مرد نہیں جڑ کر رہتا تو عورت پھر بھی صلاح کی کوشش کرے ٹھیک ہے نا تو مرد بھی جو ہے عورت کے لیے ہر طرح قصے کوشش کرے اس کے حقوق کی ادائیگی کرے کسی طریقہ سے بھی اس کو تانگ نہ کرے سمجھائی لیکن اوفر آل مکمل طور پر یہی بتا دیا گیا کہ تمہارا اکٹھے رہنا ہی اچھا ہے صلاح سے رہنا ہی اچھا ہے پرداشت کرو بیرنس پیدا کرو ٹولنس اپنے اندر پیدا کرو کیونکہ یہ سوچو کہ جب رشتے سر جھکا کر مقصد کے رشتوں کو جول دیا جاتا ہے سمجھائی نا تو پھر سر جھکا کر ان کو نبایا بھی جائے جب جوڑ دیا سر جھکا دیا لڑکے والوں نے لڑکی والوں کے سامنے لڑکی والوں نے لڑکے والوں کے سامنے تو اب سر جھکا کے نبا کیوں سر اٹھاتے ہو اب کیوں فیرون بنتے ہو کیوں جو ہے درندگی پیدا کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ کیوں زیادتیاں کرتے ہو یہ زیادتیاں نہ کرو کیا فرمایا وَإِنِ مْرَآتُنْ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اور اگر عورت خوف کرے اپنے شوہر کی طرف سے نشوزن کسی زیادتی کا اور اعراضن یا اعراض کرنے کا زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نانو نفقہ نہیں دیتا اعراض کا مطلب ہے کہ وہ اس کو صحیح طریقہ سے پسان نہیں کرتا جس طرح خواند کو بیوی سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرتا فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا فرمایا پھر بھی ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اس لحا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کری رہیں وَسْلُحُ خَيْرِ اور فرمایا سُلَا ہی بہتر ہے وَأُحْضِرَةِ الْأَنفُسُ الشُّوحَ اور فرمایا دل جو ہیں وہ لالچ کے پندے میں دل لالچ کے پندے میں ہیں یعنی یہ فطرتی چیز ہے ایک دوسرے کے اندر لالچ ہونا لیکن پھر بھی ذرا اپنے دلوں کو سنبھالو اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُو اور فرمایا اگر تم نیکی کروگے یعنی عورتوں کے حقوق ادا کروگے وَتَتَّقُو اور پرہیزگاری اختیار کروگے سمجھائی یعنی ان کے اوپر ظلم نہیں کروگے اللہ تعالیٰ کانا بما تعملون خبیرا تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے وَلَنْ تَسْتَطِعُو اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءَ اور یہ تو ہرگز تم نہیں کر سکتے کہ تم برابری کر سکو عورتوں کے درمیان یعنی محبت میں تو برابری نہیں ہو سکتی ایک ماں ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار میں برابری نہیں کر سکتی کسی سے زیادہ کسی میں کم حالانکہ ماں کے لیے سب بچے اس نے سب کو اپنے رحم سے جنم دیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ماں باپ اپنے بچوں سے محبت میں اونچ نیچ کر لیتے ہیں تو خواب اگر ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا ہے تو محبت میں وہ برابری نہیں کر سکتا یہ تو کانفرم ہے یہ تو فطرتی بات ہے اور میں ولو حرستم اگرچہ تم اس کی کوشش بھی کرو چاہو بھی بڑھ کر بھی بڑی کوشش کرو کہ محبت میں میں سب سے برابری کروں یہ نہیں ہو سکتی پس ایسے تو نہ کرو کہ مکمل ایک کی طرف ہی جھک جاؤ اور دوسری کو درمیان میں لٹکتی چھوڑ دو دوسری کو درمیان میں لٹکتی چھوڑ دو کہ اب نہ تو اس کو طلاق دو اور نہ اس کی طرف رغبت کرو یہ زیادتی نہ کرو یہ زیادتی نہ کرو سمجھ آگئی بات کی فرمایا وَإِن تُسْلِخُو وَتَتَّقُو اور اگر تم صلاح رکھو یعنی انصاف کرو عدل اور انصاف سے پوری پوری باری مقرر کرو وَتَتَّقُو اور بچو ظلم سے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ تو یاد رکھو بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے یعنی جو تمہارے دلوں میں کچھ دلوں میں کوئی میلان آ جاتا ہے نا ایک سے زیادہ محبت دوسری سے کم اس کو اللہ تعالی بخش دے گا لیکن اس کا مکمل اظہار ہے نہ کرو مکمل ہے اظہار نہ کرو اب ایک کی طرف ہی جھکے رہو دوسری کو درمیان میں لٹکتی چھوڑ دو یہ غلط ہے وَهِيَةَ فَرَّقَا اور اگر وہ دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں گے یعنی طلاق لے لیں گے ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے خواب ان طلاق دے دے گا بیوی طلاق لے لے گی تو فرمایا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّمْ مِنْ سَعَاتِهِ وَاللَّهِ تعالی بے پرواہ کر دے گا ہر ایک کو دوسرے سے اپنی وسعت کے ساتھ اپنی وسعت اور اپنے فضل سے دونوں کو ایک دوسرے کو جدا بلکل اب لٹکتے بھی نہ رہو دوسرا راستہ تمہیں بتا دیا کہ بھی ٹھیک ہے اب یہ کیا زندگی کو عجیرن بنا کر بیٹھے رہو ایک دوسرے کے اوپر عذاب بن کر ایسے بننے کی ضرورت نہیں ہے اگر بلکل راستہ نہیں ہے ایک منزل کی طرف چل رہا تو پھر اپنا اپنا راستہ اختیار کر لو خوابت کو چاہیے بیوی کو طلاق دے دے چھوڑ دے تاکہ وہ اپنا کوئی مناسب رشتہ ڈونڈ لے اور تم اپنا ڈونڈو جس سے کیونکہ ازدیواجی زندگی کا مطلب تو پیار اور محبت پیدا کر کے اچھی اولاد کو جنم دینا ہے اگر تم لڑتے بڑھتے رہو گے جگڑتے رہو گے تو پھر اولاد کے اوپر تربیت کے اچھے اثرات بھی قائم نہیں ہوں گے فرمایا اور اللہ ہی کہہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں اور بے شک ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی من قبلکم تم سے پہلے یعنی یہودی اور عیسائی وَإِيَّاكُمْ اور اہلِ کتاب یعنی اہلِ قرآن تمہیں بھی حکم ہم نے دیا کیا اَنِتَّقُدْ لَوْحَ اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو سمجھائی نہ یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو اس کی فرمبرداری کرو اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپناو ٹھیک ہے آگے فرمائے وَإِنُ تَقْفُرُو اور اگر تم انکار کرو گے جس کا تمہیں حکم دیا گیا فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو پھر سن لو بے شک اللہ ہی کہا ہے جو کچھ ہسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے یعنی اس کو تمہاری عبادتوں کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے سراحہ ہوا ہے یعنی اس کی تعریف ہے اور بات میں اس کی کاریگری میں آٹومیٹکلی اس کی تعریف ہے فطرتی طور پر آسمان ہے اس کی تعریف کا ہی باعث ہے زمین ہے اس کی تعریف کا ہی باعث ہے سمجھائے نا انسان کی خود خلقت ہے اس کو پیدا کرنا ہے یہ اس کی تعریف کا ہی باعث ہے لہذا حمیدہ وہ سراحہ ہوا ہے اس کو تمہاری تعریفوں کی ضرورت ہے نہیں آگے کیا فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ پھر فرما دیا تاکہ انسان کہیں بول نہ جائے میں فیکٹریوں کا مالک ہوں میں اتنے اقتدار کا مالک ہوں نہیں اس کو بار بار یاد دلایا جا رہا ہے انسان تو بلکڑے بول نہ جانا وَلِلَّهِ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کہا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وَقَفَ بِاللَّهِ وَقِيلًا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز ٹھیک ہے وہ اکیلا ہی سارے کام کر سکتا ہے لیکن اپنی حکمت کے تاعت اپنے نظام دنیا کو چلا رہا ہے مہارا محتاج نہیں اِن يَشَعْ يُدْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَعْتِبِ آخَرِينَ لوگو اگر تم متکبر بنو گے نا تو یہ بھی یاد رکھو وہ اگر چاہے تو تمہیں لے جائے ہلاک کر دے ہاں تمہیں ہلاک کر دے وَيَعْتِبِ آخَرِينَ اور تمہاری جگہ پر اور لوگ لے اوروں کو قائم کر دے اس طرح اس نے کیا بھی ہے اور پھر اپنی اس تاریخ کو وہ دہرا سکتا ہے لیکن اپنے محبوب کے صدقہ سے نہیں دہرا تھا وَقَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے صرف دمکی نہیں صرف دمکی نہیں بلکہ سب کچھ کر سکتا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور اللہ تعالیٰ اس کو کرنے پر خادر ہے مَا قَانَ يُرِيدُوا ثَوَابَ الدُّنْيَا جو دنیا کا انعام چاہتا ہے فَعِنْدَ اللَّهِ مَا ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تو سنو اللہ ہی کے پاس ہے دنیا کا انعام بھی اور آخرت کا بھی ٹھیک ہے جو دنیا طلب کرے گا اس کو دنیا جو آخرت طلب کرے گا اس کو دنیا بھی دے دے گا آخرت بھی دے دے گا ٹھیک ہے وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اور اللہ تعالیٰ سُننے والا دیکھنے والا ہے آگے کچھ انصاف کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ انصاف کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑو تمہیں گواہی دینی پڑے بے شک تمہارے اپنے خلاف ہو ماں باپ کے خلاف ہو اپنے عیزہ و قارب کے خلاف ہو جو سچی بات ہے وہ قید جو سچی بات ہے وہ قید اس سے انحراف نہ کرو خواہ تم گواہی جو دینے جا رہے ہو غریب کے خلاف ہے یا امیر کے خلاف ہے امیر کی دولت سے نہ ڈرو غریب کی غربت کا خیال نہ کرو کیونکہ جو گواہی ہیں وہ دے دو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ حقدار ہے اللہ تعالیٰ ان پر تم سے زیادہ مہربان ہے لیکن بات یہ کہ تم اپنا آپ خراب نہ کرو جو حقائق ہیں ان کو کبھی بھی نہ چھوڑو یا ایواللہ دین آمنو ایمانوالو کونو قوامینا ہو جاؤ خوب قائمونے والے بالقسط انصاف کے ساتھ شہداء اللہ غواہی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لئے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگرچہ وہ گواہی اگرچہ وہ گواہی کیا ہو تمہاری اپنی ذاتوں کے خلاف ہو ٹھیک ہے او عَلَىٰ عَوِ الْوَالِدَيْنِ یا مَا بَابْ کے خلاف ہو وَلَقْرَبِينَ یا قریبی رشتہ داروں کے فرمایا اِن يَكُنْ غَنِيًا اَوْ فَقِيرًا اگرچہ وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینی ہے وہ امیر ہو یا فقیر ہو ٹھیک ہے فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ مستحق ہے زیادہ اختیار رکھتا ہے اس کا وہ غریب ہے یا امیر ہے اس کا اختیار اللہ تعالیٰ زیادہ رکھتا ہے فَلَا تَتَبِعُو فَلَا تَتَبِعُوا الْحَوَا پس تم خواہشاتِ نفسانیہ کی پیروی نہ کرو اَن تَعْدِلُو یہ کہ تم حق سے دور چلے جاؤ وَإِن تَلْبُو اور اگر تم حیر پھیر کروگے وَأَوْتُوْرِدُو یا تم اعراض کروگے حق سے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا فَرْمَایَا بِشَكَ اللَّهِ تعالیٰ اس کی جو تم کرتے ہو خبر رکھتا ہے یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا اَإِمَانْ وَالُو اِمَانْ لَاؤُو کیا مطلب جو ظاہری طور پر ایمان کا اعلان کرتے ہو نا اچھی طرح ایمان لاؤ اچھی طرح دل سے بھی مومن بن اَإِمَانْ وَالُو اِمَانْ لَاؤُو دو باتیں ہیں یا تو منافقوں کو اس سے سبق دیا جا رہا ہے یا پھر پکے مومنوں کو کہ اَإِمَانْ وَالُو اِمَانْ پر قائم رہو اِمَانْ پر قائم رہو سمجھا گی دونوں طرح ترجمہ ٹھیک باللہ یعنی کہ اَإِمَانْ وَالُو اِمَانْ لَاؤُو صحیح طریقہ سے یا ہمیشہ مومن رہو ہمیشہ اِمَانْ رکھو اللہ پر وَرَسُولِ اور اس کے رسول پر وَالْكِتَابِ الَّذِينَ نُزِلَ عَلَى رَسُولِهِ اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی اس کے رسول پر یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یعنی قرآن پاک وَالْكِتَابِ الَّذِينَ اُنزِلَ مِنُ قَبْلِ اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی اس سے پہلے یعنی پہلے رسولوں پر کتاب معنی کتب ہے سمجھائیں یعنی کتابیں تورات انجیل اور زبور ساری اور صحائب وَمَنْ يَقْفُرْ بِاللَّهِ اور فرمایا جو انکار کرے گا اللہ کا وَمَلَائِقَتِ اور اس کے فرشتوں کا وَقْتُبِهِ اور اس کے کتابوں کا وَرُسُولِ اور اس کے رسولوں کا وَالْيَوْمِ الْآخِرَ اور آخرت کے دن کا فَقَدْ ضَلَّ ضُلَالًا بَعِيدًا فرمایا بے شک وہ دور کی گمراہی میں بہک گیا دور کی گمراہی میں چلا گیا سمجھ آگئی یعنی حق سے وہ بہت دور چلا گیا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اب کئی لوگ دینا وہ ایمان لاتے پھر منافق ہو جاتے کافر ہو جاتے پھر ایمان لاتے پھر کافر ہو جاتے اللہ پاک جللہ محیدو الکریم نے ان کے عمل کا ذکر کیا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ثُمَّا کَفَرُو پھر کافر ہو گئے ٹھیک ہے نا مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام پر یہودی ایمان لائے ٹھیک ہے نا پھر کافر ہو گئے بچڑے کی پوجہ کی ثُمَّا آمَنُوا پھر ایمان لائے توبہ کر کے ہاں ثُمَّا کَفَرُو پھر انکار کیا انہوں نے کس کا عیسیٰ علیہ السلام کا ثُمَّا ازدادُوا پھر بڑھتے چلے گئے کفران کفر میں یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ فرمایا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کی مغفرت فرمائے ٹھیک ہے وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا اور نہیں ہے کہ وہ ان کی راہ نمائی کرے سیدھے راستے کی طرف بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ اَمَابُوبَ آپ خوشخبریں سنائیں خبر دیں آپ کہ ان کو منافقین کو بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے الَّذِينَ يَتَّخِدُونَ الْكَافِرِينَ وہ منافق کون ہیں فرمایا وہ منافق وہ لوگ ہیں جو بناتے ہیں کافروں کو اولیاء دوست مِنُدُونِ الْمُؤْمِنِين مُؤْمِنُوں کو چھوڑ کر فرمایا اس لئے دوست لگاتے ہیں کہ ان کے پاس عزت طلب کرتے ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بے شک عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے اللہ کے لئے عزت تو جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے زلیل کر دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی توجہ رکھیں وَقَدْ نَزَّرَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اور بے شک نازل ہوئی ہے تمہارے اوپر کتاب اے مخاطبین ٹھیک ہے وَقَدْ نَزَّرَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اور بے شک تمہارے اوپر نازل اس نے فرمایا ہے کتاب میں اذا قرآن پاک میں مختلف صورتیں اور اَن اذا سمعتم ہاں جی یہ کہ جب تم سنو آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو یعنی قرآن کو یکفر بیہا کہ ان کا انکار کیا جاتا ہے وَيُسْتَازَوْ بِهَا اور ان کا مزاق اُڑایا جاتا ہے فَلَا تَقُودُوا مَا هُمْ تو پھر ان کے پاس نہ بیٹھو یعنی کافروں کے پاس اور منافقوں کے پاس جو آیاتِ تیبات کا مزاق اُڑائے نا کفر کریں انکار کریں اور مزاق اُڑائیں ان کے پاس نہ بیٹھو حَتَّا يَقُودُوا مَا فِي حَدِيْثٍ غیر جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں اِنَّكُمْ اِذَمْ مِثْلُهُمْ بے شک جبھی تم ان ان کی طرح ہوگے یعنی اگر تم ان کے پاس بیٹھے رہے نا ان کی باتیں مزاق والی سنتے رہے کہ وہ مزاق رہے ہیں قرآن پاک کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں استحضاب کر رہے ہیں وہ کفر کر رہے ہیں آیاتِ طیبات کا اور تم آرام سے کان بند کر کے بیٹھے رہو سمجھے سنتے رہو چپ کر کے گھگو بن کے بیٹھے رہو فرمایا ایمت خیال کرنا کہ تم جدا ہوگے تم بھی اسی انہی کی طرح کے ہوگے گناہ میں تم بھی برابر کے شریک ہوگے ان سے اٹھ جاؤ بے رغبتی کا اظہار کرو روک سکتے ہو تو روکو زبان سے روکو ہاتھ سے روکو نہیں تو اٹھ جاؤ سمجھے دل میں برا جانو یہ ایمان کا سم سے سم سے کم درجہ ہے فرمایا بے شک اللہ تعالی جمع فرمائے گا منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں سب کو سب کو یعنی جو انکار اور مزاق اڑھیں ان کو بھی اور جو ساتھ بیٹھے رہیں ان کو بھی جمع فرمائے گا اللہ دینہ تربسون بکم وہ لوگ جو انتظار میں پڑے رہتے ہیں یعنی یہ منافقین وہ ہیں جو تمہارا انتظار کرتے رہتے ہیں فَإِمْكَانَ لَكُمْ فَتْحُونَ فَسْ اگر تمہیں فتح ملے یعنی کامیابیوں مال غریمت ملے من اللہ اللہ کی طرف سے قَالُو تو کہتے ہیں عَلَمْنَكُمْ مَحَكُمْ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے یعنی بھاگ کے آ جائیں گے ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی جہاد لڑ رہے تھے ہم پیچھے دفاع کر رہے تھے یہ تھے ہم دیکھ رہے تھے اگر تم کمزور پڑھو گے تو ہم آ جائیں گے بھاگ کر ہاں اس طرح کی باتیں ہاں وَإِمْكَانَ لِلْكَافِرِ کیسے پول کھولتا ہے اللہ تعالیٰ منافقوں کے وَإِمْكَانَ لِلْكَافِرِ نَصِيبٌ فرمایا اور اگر کافروں کے لئے کچھ حصہ بن جائے یعنی کہ ان کو کوئی مال غنیمت مل جائے مال مل جائے مسلمانوں کا قَالُوا أَلَمْنَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ تو بھاگ کر ان کے پاس جائیں گے کہیں گے کیا ہم تم پر طاقت نہیں رکھتے تھے ہمیں تم پر طاقت دی ہم تمہیں قتل کر سکتے تھے پکڑ سکتے تھے لیکن ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہا وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے تمہیں مومنوں سے محفوظ رکھا کہ تم ذرا ان پر کامیابی حاصل کر لو ہم پیچھے ایسے کھڑے رہے سمجھائے نا بھاگ کے جائیں گے کافروں کے بعد اللہ بھاگ نے فرمایا اس طرح ہے منافقوں کا انداز ان سے بچو فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكْمِ وَمَلْقِيَامَةَ فَاسَ اللَّهُ تَعْلَى فَحَسْلَہَ فَرْمَادے گا تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن کہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا مومنوں اور ان منافقوں کو جہنم میں وَلَنِيَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَسْبِيلَا اور ہرگز اللہ تعالی نہیں بنائے گا کافروں کے لئے مومنوں پر کوئی راستہ ٹھیک ہے نا کوئی ان کو گرفت مومنوں پر نہیں دے گا منافقوں کو سمجھا گئی اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهُ بے شک جو منافق ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا چاہتے ہیں یعنی اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ ظاہر میں ایمان ظاہر کرتے ہیں بیچ میں کافر ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو پتا نہیں اللہ کو سب پتا اللہ کو وَهُوَ خَادِعُهُمْ اور وہ ان کو اسی طرح جو ہے نا اسی طرح رکھ کر مارے گا وَهُوَ خَادِعُهُمْ اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح رکھ کر مارے گا سمجھائی نا اسی طرح رہیں گے نا تو محبوب کو اطلاعیں دیتا رہے گا بتاتا رہے گا مومنین کو بتاتا رہے گا اور اسی طرح بدباطنی میں ہی ان کو موت دے گا کہ یہ بدباطنی ہوں گے موت کے گاٹ دیں گے جہنم میں ڈالے گا وَإِذَا قَوْمُ إِذَا الصَّوَلَاتِ قَوْمُ قُسَالَ منافقوں کی نشانی یہ بھی ہے جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں نا امنوں کے ساتھ قَوْمُ قُسَالَ تو بڑے سُسْت سُسْت کھڑے ہوتے ہیں جیسے بڑا پوجھ لدہ ہوا ہے يُرَاؤُنَ النَّاسَ لوگوں کو دکھلانے کے لئے یعنی مان بانوانوں کے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور نہیں اللہ کا ذکر کرتے مگر تھوڑا یعنی کہ وہ بھی ریا کے لئے سمجھائیں نا مُضَابِ ذَبِينَ درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں بین ذالکہ کفر اور ایمان کے اس کے درمیان یعنی کفر اور ایمان کے درمیان ڈگمگا رہے ہیں نہ تو کفر میں پڑھتے ہیں نہ ایمان میں درمیان میں پڑھے ہوئے ہیں لا الہ اولائی ولا الہ اولا نہ ادھر کے ہیں کہ کافروں کے ساتھ ہو جائیں اور نہ ادھر کے ہیں کہ مومنوں کے ساتھ ملیں وَمَنِ يَوْدُ لِلَّهُ فَلَانُ تَجِدَ لَهُ سَبِيرًا اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پس دوسر کے لئے راستہ نہیں پائے گا ادھائیت کی طرف یَا يَوَلَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین نہ بناو کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر اَتُرِيدُونَ اَنتَ جَعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ مُبِينَ کیا تم چاہتے ہو کہ بنا لو اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے اوپر واضح دلیل واضح دلیل گرفت کی کہ وہ تمہارے نفاق پر واضح دلیل پکڑ لے اور کہے دیکھو تم نے کافروں کو دوست منایا مومنوں کو چھوڑا بچو اس بات سے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرُقِ الْأَصْفَلِ مِنَ النَّارِ بے شک منافقین جو ہیں یہ جہنم کے نچلے گھڑے میں ہوں نچلے گھڑے میں ہوں گے وَلَا اُمْتَئِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اور ہرگز تو نہیں پائے گا ان کے لئے کوئی مددگاہ اللہ کے عذاب سے چھوڑانے والا کسی کو نہیں پائے گا اِلَّا الَّذِينَ اَطَابُوا ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی وَاسْلَحُوا اور اپنا سنوار لیا وَعْتَصَامُوا بِاللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی رستی کو مضبوطی سے تھام لیا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر لیا ہنجریا سے پاک کر دیا فَأُلَا اِكَ مَعَلْ مُؤْمِنِينَ یہی لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے وَسَوْخَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ ان قریب ایمان والوں کو بڑا اجر اطاف فرمائے گا ہنجی آخرت میں جنت اطاف فرمائے گا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْذَابِكُمْ اللہ تعالیٰ جللہ مجدول کریم نے پانچ میں پارے کی آخری آیتِ طیبہ میں کیا فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْذَابِكُمْ لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا ہم اس کی قدرت تو پہلے باق عمال ہے یہ نہیں کہ عذاب دینے سے وہ قادر ثابت ہوگا نہیں ذرا سوچو مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْذَابِكُمْ یہ مہربانی کی انتہا ہے کرم کی انتہا ہے گویا کہ کرم کے پادل چھا رہے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْذَابِكُمْ لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا ان شکر تم اگر تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو وَآمَنْتُمْ اور تم اس پر ایمان لاؤ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَذِيمًا اور اللہ تعالیٰ تو نعمت کا بدلہ دینے والا علم والا ہے یعنی جو بھی شکر کرتا ہے اس کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ تو اس کو اسکلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو شاکرن شاکر ہے یعنی کیا مطلب انام دینے والا ہے انام دینے والا ہے علیمہ جاننے والا ہے یعنی کوئی اس کا بنے تو صحیح پھر دیکھو وہ کیسے نوازتا ہے یقینی بات ہے وہ اپنے بندوں کو جو ایمان رکھتے ہیں صحیح ایمانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرتے ہیں بہت نوازتا ہے بہت نوازتا ہے لیکن بات یہی ہے بنیادی بات اور اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے اپنے آپ کو سرشار رکھیں اللہ تعالیٰ جللہ مجدول کریم صحیح ایمانوں میں قرآن پاک سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مولایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بکا خیر مولایا صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 کے فیضان سے اور ان کی کوششوں سے الحمدللہ کہ آج ہمارا شعبان المعظم ستائیس دو چودہ سو انتالیس ہجری کا یہ دورے کا پہلا سال جو ہے وہ آج اپنے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ آئندہ سال دورہ تفسر القرآن ہی جس طرح حضور فرمائیں گے ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذابنا اے الہ العالمین یا رحم الرحمن یا مالک و مولا پیارے حبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کر کے جو کچھ ہم نے پڑا سنا سناے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما صحیح سمجھ عطا فرما اور زیمانوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ویاللہ کریم پیارے حبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کر کے اس کا جو ثواب ہیں تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما یا اللہ کریم یا صحبہ ومطحبتن نظرانتن عقیدتن محبتن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حالی میں پشک کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ کے صدقہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آئی تک جتنے بھی مسلمان مرد عورت بچے بوڑے دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں پردہ کر کے سب کے بارگاہ پشک کرتے ہیں قبول و منظور فرما اور یہ صحبہ حضرت امام عظم ابو حنیفہ حضرت داتا علیہ جبیری غوث عظم شیخ عبدالقاض جیلانی خواجہ خواجہ محمد دنچشتی اجبیری حضرت مجدد عظم امام احمد رزا حضرت محدث عظم شیخ الحدیث محمد سردار احمد رضی اللہ تعالی عنہم کے رواہ کو پشک کرتے ہیں قبول و منظور فرما سب حضرگوں کے درجوں کو بلندیاں تا فرما ان کے فیضان سے ہم سب کی جوڑیوں کو پور فرما اور یہ صحبہ حضرت قائد ملت اسلامیہ صاحب زادہ قاضی محمد فیض سردار احمد قدسیہ کی واردہ محترمہ کی روح و فکر فتو کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما مرحومہ کے درجوں کو بلندیاں تا فرما یا اللہ کریم پیارے حبیق پاک صلی اللہ تعالی عنہم کا صدقہ کر کے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی ادا فرما ہمارے شیخ کامل شمس المشایخ نائب محدث آزم جانشین محدث آزم دامت برکاتہ القدسیہ کا ساہت دیر ہمارے سروں پر صحت و آفیت سے قائم دائم فرما اور یا اللہ کریم قائد ملت اسلامیہ صاحب زادہ قاضی محمد فیض رسول حید الرزوی دامت برکاتہ القدسیہ سجادہ نشین آستان آلیہ محدث آزم پاکستان جانشین نے حضور شمس المشایخ اور چیر میں انتحریک اہل سنت پاکستان اور اس عظیم دینی درسگاہ اور دنیاوی درسگاہ جو کہ دینی اور دنیاوی علوم کا مرکز ہے جامعہ محدث آزم اسلامی یونیورسٹی اس کے رئیس ہیں اے اللہ ان کا ساہابی تعدیر ہمارے سروں پر صحت و آفیت سے تعدیر قائم دائم فرما اور یا اللہ کریم اس جامعہ کو اور جتنے بھی اہل سنت و اجماعت کے مدائس ہیں سب کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما یا اللہ کریم پیارے حبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کر کے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سجی اور پر گھلہ میں اسی فرما علم نافق کی دولتیں عطا فرما وصل اللہ تعالی علیہ رسولی خیر خلقی زیدنا و مولانا محمد وعلی علیہ وحسوحالی علیہ وحسوحالی علیہ وحسوحالی آج کی اس محفلے پاک میں یہ ساؤن سمیت ایچ ڈی کیمرو کے ساتھ پوری محفلے پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں آج کی اس محفلے پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈی ویلیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں پیرکاری محمد جہانگیر رزو ساتھ ساگی محدد سیازم محدد سیازم ساؤن اور مووی کیس ایٹ ملٹی میریہ اور ڈیو ویڈیز کے حصول کے لیے ارشت مارکیٹ جنگ بزار زہاد سیازم ساؤن اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات کینے ہمیشہ یاد جاتے ہیں ارشت مارکیٹ جنگ بزار فیصل افاد